ہیلو فرنڈز بہت بہت ویلکم کرتے ہوں فیٹس یہ آپ سب کا تو آج میں لے کے آئی ہوں چوکلیٹ دلیا کی ریسپی تو دلیا تو ہمیشہ بناتے ہیں ہم لوگ گھروں میں تو چلیے اس بار کچھ نیرے ٹرائی کرتے ہیں اور بناتے ہیں چوکلیٹ دلیا اس دلیا کو ہم لوگ کوکر میں بنائیں گے تو دلیا بنانے کے لیے میں آدھا کپ دلیا لے لے رہی ہوں اور اسے میں کوکر میں ڈال رہی ہوں جس میں ہمیں پکانا ہے تو سارا دلیا اس میں میں ڈال دے رہی ہوں اب اس میں میں دودھ کو ڈال رہی ہوں جو کی تین اسی سیم کپ سے میں نے تین کپ دودھ کو اس میں ڈال دیا ہے تو دودھ میں ہی میں دلیا کو پکاؤں گی اس میں میں چینی ڈال دے رہی ہوں تین بڑے چمچ تین بڑے چمت چینی میں نے ڈالا ہے آپ چاہیں تو ایک دو چمت زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ میٹھا کھاتے ہیں اب اس میں میں ایک ہری الائچی ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو کٹی ہوئی الائچی بھی ڈال سکتے ہیں اسے ہم لوگ اچھے سے ملا لیں گے ملا لینے کے بعد ہم لوگ کوکر کے ڈھکن کو اچھے سے بند کر دیتے ہیں اور چلیے اب اسے ہم لوگ پکانے کے پروسس پہ چلتے ہیں چولے پہ میں نے اسے چھڑھا دیا ہے اور فلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی نہیں رہے گا فلیم میں نے بلکل لو میں رکھوں گی تو چلیے اسے اب پکنے دیتے ہیں بلکل لو فلیم میں ایک سی ٹی آ جانے کے بعد اسے ہم لوگ بند کر دیں گے چولے کو اور اس کے بعد چولے کو بند کر دیں گے اور اس کی جتنی بھی بھاپ ہے اس کو میں بھی نہیں اکال رہی ہوں اسے اندر ہی رہنے دیں گے وہ اپنے سے ریلیز ہونے دیں اس بھاپ میں جو ہے دلیا اچھے سے پک جائے گا تو چلیے ایک اس دیر کے لیے سے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بھاپ اپنے آپ دیرے دیرے ریلیز ہو جائے یہ دیکھئے بھاپ ساری نکل چکی ہے دلیا بہت اچھے سے پک گیا ہے جتنا دودھ ہم نے ڈالا تھا وہ سارا دودھ سک چکا ہے لیکن دلیا جو ہے وہ پک چکا ہے تو میں اور تھوڑا سا دودھ اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا گرم دودھ آپ اس میں ملا دیں اور اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تو دلیا میں کسی پلیٹ میں نکال رہی ہوں اور اوپر سے میں تھوڑا سا دودھ اور ڈال دے رہی ہوں سب کرنے کے ٹائم پہ اچھا لگتا ہے تھوڑا سا دودھ ڈال دیں اوپر سے اسے ملا لینے کے بعد اس کے اوپر ڈرائی فروٹ کو میں ڈال دے رہی ہوں پستا اور کاجو میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں چوکلیٹ سپرنکلز کو اگر آپ کے پاس چوکلیٹ سرپ ہے تو آپ اس کا یوز کر لیں ابھی دلیا گرم ہے اسی لیے اگر ہم چوکلیٹ سپرنکلز بھی ڈالتے ہیں اور ملا دیتے ہیں تو وہ میلٹ ہو جائے گا تھوڑا سا دودھ میں نے اور ڈال دیا ہے اور چوکلیٹ سپرنکلز کو اچھے سے مکس کر دیں گے دلیا میں چوکلیٹ مکس ہو گئی ہے فرینڈز اور اوپر سے تھوڑا سا چوکلیٹ سپرنکل میں چھڑک دے رہی ہوں جس سے دیکھنے میں یہ بہت ہی اچھا لگے گا اور بیچ میں ایک چیری میں نے لگا دیا ہے تو تیار ہے ہمارا بہت ہی ٹیسٹی سا یہ چوکلیٹ دلیا اگر بچے آپ کے دلیا نہیں کھاتے ہیں تو اس طرح سے ایک بار ضرور بنایا ہے چوکلیٹ دلیا تو اگر ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا فرینڈز بیل آئیکن پر پریس کر کے اور پر ضرور کلک کر لیجئے گا تو ملیں گے ہم لگ پھر سے نیکسٹ ویڈیو میں تینک یو